اسلام علیکم ماہ جولائی آنے کے بعد جہاں بہت سے پاکستانی اور انڈین شہری اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ سعودی عرب کی جانت سے فلائٹس جلد بحال کر دی جائیں گی اس سلسلے میں سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب نے بھی نوید سنائی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ہفتے سے لے کے ایک مہینے کے درمیان فلائٹس جلد بحال کر دے گا اس سلسلے میں چلیں ہم بھی اچھی امید قائم رکھتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن اس سلسلے میں بری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے چار ممالک پر فلائٹ بین مزید لگا دیا ہے چار جولائی سے جہاں ان ممالک میں شامل ہیں یو اے ای ای ایٹھوپیا اور افغانستان جہاں افغانستان کا ایک آپشن پاکستانیوں کے پاس ایسا تھا جو کہ افغان ویزا لے کے چودہ دن کرنٹینہ کر کے یو اے ای اور سعودی عرب جا رہے تھے لیکن سعودی عرب کی جانب سے بری خبر یہ ہے کہ اب افغانستان سے بھی فلائٹ بین لگا دیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی فلائٹ افغانستان سے سعودی عرب کے لیے اپریٹ نہیں ہوگی انٹل فردر نوٹرس کسی بھی قسم کے نئے اعلان تک سعودی وزارت داخلہ کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ اور کرونا وائرس سے جڑے مختلف قسم کی اشکال سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ ناگزیر تھا کہ یو اے ای ایٹھوپیا اور افغانستان سے فلائٹ بین کر دی جائیں اس سے پہلے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا سے سعودی عرب نے پہلے ہی فلائٹس جو ہیں وہ بین کر رکھی ہیں اکتیس جولائی تک اکاموں اور چھٹی میں توسیر کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اکتیس جولائی کے بعد ٹریول بین ختم ہو جائے لیکن ڈیلٹا ویرینٹ سامنے آنے کے بعد ان تمام امکانات پر پانی پھر گیا فلحال تو یو اے ای میں کرونا کیسز کے حوالے سے دیکھیں تو اب بھی دو ہزار سے اوپر پر کیس ریپورٹ ہو رہے ہیں اتنی تھوڑی عبادی کے باوجود اتنی زیادہ ٹیسٹنگ اور اتنی زیادہ کرونا ویکسینیشن کے باوجود اب بھی دو ہزار کیسز آنا باعث تشویش ہے تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کرونا کیسز یو اے ای میں فلحال کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے جس کے باعث لازمی طور پر سعودی حکام نے یہ مشکل فیصلہ لیا ہوگا کیونکہ اپریٹ ہونے والی ستر فیضت پروازوں کا رخ سعودی عرب سے یو اے ای اور یو اے ای سے سعودی عرب کی جانب ہی ہوتا ہے ہاں اس سلسلے میں یہ محلت ضرور دی گئی ہے کہ چار جولائی سے پہلے پہلے آپ اگر پہنچ سکتے ہیں سعودی عرب سے یو اے یا یو اے ای سے سعودی عرب سے ضرور پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو لازمی طور پر چودہ دن کا کرنٹینہ کرنا ہوگا سعودی حکومت کی جانب سے اس نئے اعلان کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے والے وہ شہری ہوں گے جو کہ اس وقت افغانستان میں فسے ہوئے ہیں اور وہ افغانستان میں چودہ دن کرنٹینہ کرنے کے بعد سعودی عرب جانے کے خواہش مند تھے لیکن اب اس حالیہ اعلان کے بعد وہ افغانستان سے سعودی عرب سفر نہیں کر سکتے ان کے پاس صرف واپس ہی ہے تو صرف وہ واپس پاکستان ہی پہنچ سکتے ہیں اور اس بات کا انتظار کریں کہ یا تو وہ کسی تھرڈ کنٹری سے مزید کوریڈور کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچے یا سعودی عرب کے نئے اعلان تک پاکستان میں ہی رہ کر انتظار کریں ایجنٹ مافیا جو کہ اس حوالے سے سرگرم تھا لوگوں کو دھڑا دھڑ افغانستان پہنچانے میں اپنی ٹکٹیں فروخت کرنے میں پیکج فروخت کرنے میں ویزا فروخت کرنے میں انہوں نے ان مجبور پاکستانیوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا اور اب وہ لوگ مہاں پر دربدر اور زلیلو خوار ہو رہے ہیں حالانکہ یہ اعلان پہلے ہی متوقع تھا جب اتنے زیادہ تعداد میں افغانستان سے پاکستانیوں کی تعداد سعودی عرب پہنچے گی تو لازمی طور پر سعودی حکام اس حوالے سے نوٹس لیں گے اور اس کا نتیجہ ہمیں کل دیکھنے میں آیا کہ تازہ اعلان یہ کیا گیا کہ افغانستان سے تمام سلائٹس کینسل کر دی گئے اور یہ وہ افراد تھے جنہوں نے تقریباً تین سے چار لاکھ روپیا سعودی عرب پہنچنے کے لیے افغانستان کے راستے خرش کیا تھا لیکن اب یہ سارا پیسہ رائے گان جاتا دکھائی دے رہے باقی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے بچائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ